اسلام علیکم بچوں امیدہ با خیر ہوں گے آپ کے اسباق کا سلسلہ شروع کرتے ہوئے آج میں آپ کو پڑھاؤں گی سباق نمبر سترہ رفی احمد قدوائی آئیے پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم رفی احمد قدوائی کا شمار ہندوستان کے مشہور رہنماؤں میں ہوتا ہے وہ مادر وطن کے ایک سچے بے لاؤس اور بہادر سپود تھے اٹھارہ پروری اٹھارہ سہ چارانوے کو بمقام مسولی زلہ بارہ بنکی خان صاحب شیخ امتیاز علی کے گھر پیدا ہوئے آج ہم پڑھ رہے ہیں رفی احمد قدوائی جو ہندوستان کے سچے سپود تھے اور مسولی گاؤں بارہ بنکی کے رہنے والے تھے اقتدائی تعلیم رواج کے مطابق گھر پر ہوئی پھر گاؤں کے پرائمری سکول میں داخل ہوئے بارہ بنکی سے ہائی سکول کا امتحان پاس کیا عالی تعلیم کے لئے علی گھر گئے علی گھر میں زیر تعلیم تھے کہ تحریک ترک موالات میں حصہ لینے کے بعد ایک سال کے لئے جیل بھیج دیے گئے جب وہ علی گھر میں پڑھ رہے تھے زیر تعلیم تھے تو انہوں نے اسی وقت سیاسی عمل میں حصہ لیا اور اس وقت کہا سیاسی عمل میں تحریک میں حصہ لینے کے لئے وجہ سے وہ جیل چلے گئے یہی سے ان کی سیاسی زندگی کا آغاز ہوتا ہے انہوں نے پنڈت موٹی لال نہرو کی رہنمائی اور جوال لال نہرو کی رفاقت میں سیاسی تربیت پائی رفاقت یعنی دوستی ان کے ساتھ مل کر سیاسی تربیت پائی اور انگریزوں کے خلاف مختلف سیاسی تحریکوں میں حصہ لیا یو پی کے مقام سیاسی کے سرگرم کارپون تھے انہیں سبیالیس کی ہندوستان چھوڑو تحریک میں پیش پیش رہے جب انہیں سبیالیس میں ہندوستان چھوڑو تحریک چل رہی تو اس میں بھی پیش پیش رہے یعنی آگے آگے رہے رفی صاحب ملک و قوم کی خاطر پانچ مرتبہ جیل گئے جب ہندوستان آزاد ہوا تو رفی صاحب پہلے وزیر واصلات اور اس کے بعد وزیر غزہ بنائے گئے ان کے شخصیت بڑی جاندار تھی وہ اکثر خطرات میں گھرے انہیں مایوسی کا سامنا بھی کرنا پڑا لیکن انہوں کبھی شکست قبول نہیں کی اکثر وہ خطرے میں پڑ گئے مایوسی کا سامنا کرنا پڑا لیکن کبھی شکست قبول نہیں کی وہ ایک بہادور سچے سپوت تھے اور ان کے عظم و استقلال یعنی ان کے جو پختہ ارادہ تھا اس میں کبھی کوئی فرق نہیں آیا عظم و استقلال یعنی پختہ ارادہ ثابت قدمی میں کیا ہوا کبھی کوئی فرق نہیں آیا قدوی صاحب عملی انسان تھے وہ عمل پر یقین رکھتے تھے عملی انسان یعنی عملی انسان ہونا کا مطلب یعنی جو کام کر کے دکھا تھا جو کام کرتا ہے وہ عملی انسان ہے اور عمل پر یعنی کام کرنے پر ہی یقین رکھتے تھے اور کام کو انجام تک پہنچانے میں اپنی انتہائی کوشش صرف کر دیتے تھے یعنی آخری سے آخر کوشش لگا دیتے تھے وزیر موصلات کی حیثیت سے رفی صاحب نے رات کی ہوائی ڈاک کا سلسلہ شروع کیا جب وزیر موصلات تھے یعنی خبر نشریات ڈاک تار وغیرہ کا جب انہوں کے اندزام کر رہے تھے تو انہوں نے کیا کیا رات کی ہوائی ڈاک کا سلسلہ شروع کیا اس وقت یہ ایک بہت مشکل کام تھا اسی طرح انہوں نے ڈاکیوں کو اتوار کی چھٹی دلوائی ڈاکیا جو خط پہنچاتا ہے آپ کے گھر اس وقت تو زیادہ ڈاکیا ہی چلتا تھا اب کیا ہے اب ٹی وی ہے انٹرنیٹ ہے موبائل ہے اس سے آدمی میسیج بھیج دیتا لیکن پہرے لوگ خط لکھتے تھے اور خط ڈاکیا سب کے گھر پہنچاتا تھا دونوں نے کیا کیا اتوار کو ڈاکیا کو چھٹی دلوائی یہ بھی کوئی معمولی کام نہ تھا کیونکہ ڈاک کا کام چوبیس گھنٹے جاری رہتا ہے ایک دن کی چھٹی سے بھی اس کا نظام درہم برہم ہو سکتا تھا درہم برہم یعنی تیتر بیتر ادھر ادھر کام ہو سکتا تھا لیکن رفی صاحب نے ایسے انتظام کیا کہ ڈاکیوں کو اتوار کے دن چھٹی کے ملنے کے باوجود ڈاک کا انتظام معمول کے مطابق چلتا رہا حکمت ہند میں وزیر غزہ بن جانے کے بعد رفی صاحب نے راشننگ کا خاتمہ کیا بہت سے ماہرین نے کہا تھا کہ راشننگ ہٹانے کی پالیسی پر عمل کیا گیا تو ملک تباہی کے غار میں جا گلے گا خدوائی صاحب جانتے تھے کہ ملک میں کافی غلہ غلہ کافی ہے اور کچھ بڑے بیعپاریوں نے اسے گداموں میں زخیرہ کر رکھا یعنی گداموں میں سارا مال جمع کر کے چھپا کے رکھا ہے اس وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ عناج کا دام بڑھ جاتا ہے اور بیعپیاری کیا کرتے ہیں کہ اپنے گدام میں عناج زخیرہ کر کے رکھ لیتے ہیں اور جب دام بڑھ جاتا ہے تب وہ نکال کر بیچتے ہیں خدوائی صاحب نے زیادہ عناج اگاؤ کی تحریک شروع کی جس کے وجہ سے ملک میں عناج کی پیداوار میں اضافہ ہوا اور جو غلہ بیعپاریوں نے چھپا دیا تھا وہ قدوائی صاحب کی چلائی ہوئی مہم کی بدالت بازار میں آ گیا اسی طرح انہوں نے راشنی اٹھانے کے تجربے کو کامیاب کر دکھایا رفی احمد قدوائی کے شادی ان کے خاندار میں ہی ہوئی تھی بیوی بڑی نیک دل دیندار اور عبادت گزار تھی ان کے انتقال سے ایک سال پہلے رفی صاحب نے انہیں حج بھی کروا دیا انہوں نے اپنی بیوی کو حج بھی کروا دیا تھا رفی صاحب کے زندگی تمام تر سادھا رہی وہی موٹے کپڑے کی معمولی شیروانی اور پاجاما سوٹ اور ہیٹ کو چھوہ تک نہیں کپڑے کسی اوچے تیلر ماسٹر کی دکان سے نہیں بلکہ گھر سے سلکر آتے تھے سرکاری کوٹھی اور فرنیچر جیسا بھی شاندار ہو ان کے اپنے گھر کو کوئی جا کر دیکھتا تو حیرت میں پڑ جاتا ٹوٹا پھوٹا سا پرانی وضائع کا مکان جو اتنے بڑے منشٹر تو کیا کسی ماتحت عہدیدار کے بھی شائعہ شان نہیں ہو سکتا وہ کیونکہ بہت بڑے منشٹر تھے اس لئے ان کا گھر کیا تھا بلکل سادہ تھا ان کی کوٹ ہی ان کا دفتر تو آلی شان تھا لیکن ان کا گھر بلکل سادہ اور غریب آدمی کی گھر کی طرح تھا انتقال کے بعد ان کے میت میں شرکت کے لئے جو غیر ملکی شخصیتیں مسئولی پہنچی تھیں انہیں یقین نہیں آتا تھا کہ اتنے بڑے منشٹر کا مکان اتنا معمولی بھی ہو سکتا ہے رفی صاحب بچپن ہی سے ملنسار تھے تاب تالیب علمی کے زمانے میں وہ اپنے دوستوں ہمجماعتوں اور ساتھیوں کی ہر طرح سے مدد کرتے تھے جس میں مالی مدد بھی شامل تھے مالی مدد یعنی ان کا سارا روپیہ دوستوں کی ضرورتوں یعنی ان کی فیس کی ادائیگی ان کی کتابوں کے خریدنے پر ان کے علاج معالجے پر اور مختلف ضرورتوں پر خرچ ہوتا تھا جب ان کے پاس روپیہ نہیں ہوتا تھا اور کوئی دوست مشکل میں ہوتا تو وہ بزریا تار اپنے چچاسے روپیہ مگواتے تھے اور اس کی مدد کرنے کی یہ خصوصیت مرتے دم تک قائم رہی انتقال کے بعد بینک میں ان کے نام معمولی رقم نکلی جس آدمی سے جس طرح ایک بار ملے بس عمر بھر اسی طرح ملتے رہے غرور انہیں چھو تک نہیں گیا غرور گھمن تکبر ان کے اندر بلکل نہیں تھا خلوت میں جلوت میں اندر باہر کہیں بھی ملتے یہ کبھی بھی معلوم ہی نہ ہونے پاتا کہ مغلاقات کسی وزیر سے ہو رہی ہے وزہداری کی ایک یادگار مثال تھے وزہداری رکھ رکھو اور ایک ہی طرح سے ان کی زندگی گزر رہی تھی ایدین وزہداری کی ایک یادگار مثال یہ بھی ہے کہ ایدین کی نماز پاوندی سے اپنے وطن مسئولی ہی میں آ کر پڑھتے تھے یوپی میں زمینداری کا خاتمہ ہوا اسے ختم کروانے میں ان کا بھی ہاتھ تھا یہ بھی ایک چھوٹے سے زمیندار تھے اپنے زمیندار کو بچا لے جانا ان کے لیے کیا مشکل تھا متعلق کوئی تدبیر نہ کی اپنے اہدے سے اپنی ذات کے لیے کبھی ادنا فائدہ اٹھانے کا سبق انہوں نے پڑھا ہی نہیں تھا اپنی ذات کے لیے کبھی انہوں نے چھوٹا سا بھی فائدہ نہیں اٹھایا سو تیلی والدہ زندہ تھی ایک روز انہوں نے فرمایا رفی زمینداری تو خوب ختم کر دی اب گھر کا خرچ کیسے چلے گا خاندان بھوکو مرے گا سب کا انتظام کیا لیکن اپنے گھر کے لئے کچھ نہ کیا رفی صاحب ہس کر بولے امہ جان آپ گھبراتی کیوں ہیں زمینداری ختم ہو جانے سے کیا ہوتا میں خرپا لے گھاس چھی لوں گا آپ گھٹھا بنا کر بیچ سب کی روٹی چل جائے گی کتنا سادھا جواب تھے لیکن دیکھو کتنا سادھا جواب انہوں نے دیا دشمنوں سے اس طرح ملتے جیسے دوستوں سے ملا جاتا ہے دوستوں سے یوں برتو کرتے جیسے عزیزوں سے کہ اپنا کون ہے اور بیگانہ کون ہے مقصود انہیں صرف کام کر دینا ہوتا تھا مقصود 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 کی جمع ان کا صرف دوسروں کا وہ کام کر دیتے تھے اور اس وقت ہر ایک ان کا اپنا ہوتا تھا بیگانہ کوئی بھی نہ رہتا خلق اللہ کی خدمت میں وہ عبادت کی طرح کرتے تھے اور خدمت کرنے میں انہیں وہی مزہ آتا جو دوسروں کو خدمت لینے میں آتا ہے خدوری صاحب سرطاپہ عمل تھے اور ہر وقت عملی سرگیوں رمیوں میں منہمک رہتے تھے اس کے باوجود خوش زرانہ تھے ہر وقت خوش رہتے تھے اور دوسروں کو خوش رکھنے کی کوشش میں لگے رہتے بہت صبر اٹھتے اور اسی وقت سے ان کا کام شروع ہو جاتا دونوں دنوں کا کام گھنٹوں میں اور گھنٹوں کا کام منٹوں میں چکا دیتے کھڑے ہو کر اور ٹہلتے ہوئے بیٹھے ہوئے یا لیٹے ہوئے ہر حال میں کام ہی کرتے ہوئے پائے جاتے تھے رفی صاحب کا ساٹھ سال کی عمر میں انتقال ہوا انتقال ہوا ساٹھ سال کی عمر میں انتقال میں لیکن بے لوس اور شاندار خدمات کی بدولت ان کا نام رہتی دنیا تک باقی رہے گا آج بھی مرہوم کے شاندار کارناموں اور بیش بہا خدمات کی وجہ سے ملک کے کروڑوں باشندے کروڑوں باشندے کے دلوں میں ان کی یاد تازہ ہے جب بھی ملک کسی ایسے بڑی مشکل سے دوچار ہوتا ہے جس کا حل تقریبا ممکن ہو تو مرہوم کا نام زبانوں پر بے ساختہ آتا ہے اور یہ کہا جاتا ہے دریا بادی نے لکھا ہے آئیہ برفاز اور معنی پڑھتے ہیں بے لوس یعنی بے غرض وزیر مواصلات اطلاعات ونشریات ڈاک تا ریڈیو کا نظام اور عظم یعنی پختہ ارادہ سرطاپہ یعنی سر سے پون تک استقلال یعنی ثابت قدمی اپنے کام پر جھٹے رہنا رفاقت یعنی دوستی درہم یعنی تتر بطر زخیرہ بلتے ہیں گودام میں رکھی ہوئی چیز غلہ اناج کا زخیرہ خلوت یعنی تنہائی اور جلوت مانے مجلس وزہ داری یعنی رکھ رکھو ایک ہی وزہ پر قائم رہنا خرپہ گھاس کھو دنے کا آلہ اسے خرپہ کہتے ہیں منحکم یعنی پوری توجہ کے ساتھ زیر تعلیم یعنی تعلیم حاصل کرنے والا پڑھائی کرنے والا مطلق یعنی بلکل شایان شان یعنی مرتبے کے لحاظ سے سپوت یعنی نیک بیٹا آئیے پڑھتے ہیں سوال جواب سوال میں نے آپ کے کر دی ہے سوال جواب چاہیں تو اپنی کاپی میں نوٹ کر لیں سوال نمبر ایک رفی احمد قدوئی کون تھے جواب لکھیں گے رفی احمد قدوئی کا شمار ہندوستان کے مشہور نماؤں میں ہوتا ہے وہ مادر وطن کے ایک سچے بے لوس اور بہادر سپوت تھے سوال دو ہے رفی احمد قدوئی کی سیاسی زندگی کا آغاز کیسے ہوا جواب لکھیں گے جب وہ علیگر میں زیر تعلیم تھے تب ہی تحریک میں حصہ لینے کے بعد ایک سال کے لئے جیل بھیج دیئے گئے یہی سے ان کی سیاسی زندگی کا آغاز ہوا سوال تین ہے رفی احمد قدوئی نے کن رحم نماؤوں سے سیاسی تربیت پائی جواب لکھیں گے انہوں نے پندیت موطی لال نہرو کی اور جواہر لال نہرو کی رفاقت میں سیاسی تربیت پائی سوال چار ہے رفی احمد قدوئی ملک و قوم کی خاطر کتنی بار جیل گئے جواب لکھیں گے رفی احمد قدوئی ملک و قوم کی خاطر پانچ بار جیل گئے سوال پانچ ہے وزیر مواصلات کی حیثیت سے رفی احمد قدوئی نے کیا کیا اصلاحات کی جواب ہے وزیر مواصلات کی حیثیت سے رفی صاحب نے رات کی ہوائی ڈاک کا سلسلہ شروع کیا اسی طرح انہوں نے ڈاکیوں کو اتوار کی چھٹی دلوائی سوال چھے رفی احمد قدوئی کا سب سے اہم کارنامہ کیا تھا تو جواب لکھیں گے رفی احمد قدوئی کا سب سے اہم کارنامہ یہ تھا کہ حکومت ہند میں وزیر خزانہ بن جانے کے بعد رفی صاحب نے راشننگ کا خاتمہ کیا قدوئی صاحب نے زیادہ اور جو غلب یا پاریوں نے چھپا دیا تھا وہ قدوئی صاحب کی چلائی ہوئی مہم کی بدولت بازار میں آ گیا اسی طرح انہوں نے راشننگ کے تجربے کو کامیاب کر دکھایا سوال ساتھ ہے قدوئی صاحب لوگوں سے کس طرح پیش آتے تھے جواب لکھیں گے قدوئی صاحب بچپن سے ہی ملنسار تھے دشمنوں سے اس طرح ملتے جیسے دوستوں سے ملا جاتا ہے اور دوستوں سے عزیزوں کی طرح اور عزیزوں کو اپنے جان سے زیادہ عزیز رکھتے یہاں یہ ہٹا دینا یہ 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 آئے گا چھپی ہے تو جواب لکھیں گے رفی صاحب کا ساٹھ سال کی عمر میں انتقال ہوا اب آگے دیکھتے ہیں متضاد الفاظ لکھئے یعنی الٹا اس کا لکھنا ہے بہادر کا کیا ہوگا بزدل اقتداء کا انتہا یہاں پہ علیف ہوگا غلطی سے ہی لکھا گیا اور نیک کا بد دوست کا دشمن اور ادنا کا الٹا کیا ہوگا آلہ ہوگا اب واحد اور جمع لکھتے ہیں واحد اور جمع دونوں آپ کے اس میں دیئے ہوئے ہیں واحد سے جمع اور جمع سے واحد بنانا ہے قوم کا اقوام بازار کا کیا ہوگا جمع بازار وں شخص کا شخصیات ضرورت کا ضرورت عزیز کا عزیز وں اور خدمت کا خدمات آیا پڑھتے ہیں پڑھئے اور سمجھئے رگستان میں اونٹ سواری اور بار برداری کے کام آتا ہے اوپر کے جملے میں پوری بات کہی گئی ہے جب جملہ پورا ہوتا ہے تو اس طرح کا نشان لگتا ہے اسے ختمہ کہتے ہیں جب جملہ پورا ہو جاتا تو یہ چھوٹا سے اس میں کیا لکھا ہوا ہے کسی کا مقابلہ اس سے زیادہ طاقتور یہ جو قومہ لگا ہوا ہے اسے کیا کہتے ہیں اس نشان سے سکتا کہلاتا ہے بڑی بہن نے کہا محمود جب تم اڑنا سیکھ لو تو مجھے بھی اپنے ساتھ لے چلنا اس جملے سے ساک پتا چلتا کہ بڑی بہن نے کیا کہا جب کسی شخص کی کہی ہوئی بات اس کا الفاظ میں لکھ جائے تو بات کے شروع اور آخر میں یہ نشان لگتا یہ جو دو قوم چھوٹے چھوٹے وہ ہیں الٹے اور سیدھے یہ سیدھے وہ یہ الٹے وہ لگا دیتے ہیں ان نشان کو کیا کہتے ہیں وووین کہتے ہیں بڑی بہن نے کہا بات جو نشان یہ چھوٹا دو گندہ لگائے گیا ہے اسے رابطہ کہتے ہیں یہ سبھی نشان رموز اقاف کلاتے ہیں ہم نے کیا پڑھا سب سے پہلے ہم نے پڑھا کس ڈیش کو کیا کہتے ہیں ختمہ کہا جاتا ہے اور یہ چھوٹا چھوٹا سو الٹا کومہ اسے کیا کہا جاتا سبتہ کہا جاتا ہے اور یہ چھوٹے چھوٹے دو الٹے وہ لگے ہیں اسے وووین کہا جاتا ہے اور یہ جو دو گندے لگے ہیں اسے کیا کہا جاتا اسے رابطہ کہا جاتا اور یہ سبھی نشان آت کو کہا جاتا ہے رموز رہنماء تھے تحریک آزادی میں انہوں نے بہچر کر حصہ لیا تھا وہ مادر وطن کے ایک سچے ویلوس اور بہدر سپاہی تھے مادر وطن یعنی اپنی وطن کے ماں کے سچے سپور تھے انہوں نے اہل وطن کی بہترین رہنمائی کی رفی احمد قدوائی صاحب نیک سیرت انسان تھے رفی احمد قدوائی صاحب کی پوری زندگی قومی اتحار سکولورزم وطن پرستی کی چاہ میں گزری وہ بہت وطن کے بہت سچے پر سپور تھے اور وطن کی چاہوں نے بہت تھی ہندوستان کے آزادی کے لئے قدوائی صاحب نے انگریز حکومت کی کی مخالفت کی جس کے نتیجے میں پانچ بار جیل گئے ان کی زندگی بڑی سادہ تھی ان کا لباس اور رہنسہ نہائیت سادہ تھا قدوائی صاحب کی زندگی جد و جہد سادگی خودداری قلندری بیباقی اصول پسندی اور حق گوئی کا آلہ نمونہ تھی قدوائی صاحب کی زندگی ایک محبے وطن کی کھری اور سچی مثال ہے محبے وطن یعنی وطن سے محبت کرنے والے وہ اتنے محبت کرنے والے تھے کہ ان کی مثال کھری اور سچی مثال ہے ٹھیک بچوں آج کے لئے اتنا ہی کافی ہے پھر اگلی ویڈیو ملاقات کریں گے اللہ حافظ موسیقی موسیقی